سیاسی رہنوہ کے اعتبار سے میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی کمپین شروع ہو چکی ہے وہ نواز لیگ ہو وہ تیرے کے انصاف وہ کاف لیگ ہو تیرے کے لبے کی سٹریٹیجی کیا ہے اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری بھی الیکشن کمپین ہم نے کراچی سے شروع کر دی تھی باغ جناس سے جو سب سے بڑا جلسہ ہوا تعریف کا اور انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں امت مسلمہ جو ہے وہ اہل پاکستان بالخصوص مسلمان ختم نبوت اور ناموس رسالت اور حضور کی دین کو ضرور ووٹ دیں گے اور ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو ملک لوٹنے والے ہیں ملک نظریہ پاکستان سے اٹھنے والے لوگ ہیں اور نظریہ پاکستان کو بالکل پسپش ڈالنے والے اور ملک کے اندر خانہ جنگی اور کوٹوں کے خلاف کبھی فوج کے خلاف کبھی دیگر اداروں کو اتنا کمزور کر کے دکھانا شاید پاکستان تو ہتم ہو گیا ایسے لوگوں کا انشاءاللہ صفایہ ہوگا اور پاکستان دوبارہ اس راستے پر چلے گا جس راستے کے لیے بناتے ہیں سر آپ کی سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نو مولود ہے دوہزار پندرہ میں بنی ہے تو کس طرح سے آپ ایک تگڑا ووٹ بینک کریٹ کر پائیں گے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پارٹی صرف ووٹ ہمارے توڑ دے گی اور نہ خود بن پائے گی نہ ہمیں بننے دے گی تو اس سوالے سے کیا کہیں گے اب اس کا جواب کہیں گے یہ تو اسلام میں یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ ہمار بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ اسلام ایک اپنا نظریہ رکھتا ہے اس کے کوئی خراب ہو رہا ہے یا کوئی کامیاب ہو رہا ہے اس سے نہیں اسلام کی بات جب ہوگی تو اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے اپنے کلچر رکھتا ہے تعذیب اور تمدن رکھتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ٹکراتا ہے اور وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان ہو رہا یا فائدہ ہم تو اسلام کی خاطر کھڑے ہمیں نہیں پتا کسی کو نقصان ہو رہا یا فائدہ ہو رہا ہے سیکنڈ لاسٹ کوئیسٹن محترم ممتاز قادر صاحب جو شہید ہوئے ان کو سزا دی گئی اس کا ذمہ دارہ آپ ون لائنر کس کو سمجھتے ہیں حکومت وقت کو اس میں عدالتیں انبولتی کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت وقتی ہے اور سر آخری سوال یہ کہ شام میں اس وقت مسلمان آپ نے اپنی تفریر میں بھی اس کا ذکر کیا اس وقت ان پر ظلم ہو رہا ہے تو عالم اسلام کے لیے سپیشلی پاکستان والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بلکل پاکستان کے جو سپس آلار ہیں ان کو جہاد کا بلکل اور قرآن کی نصبی یہی ہے کہ وہ عمالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستدفین من الرجال والنساء والولدان اللہ کہ مرد عورتیں بچے کمزور کہتے ہیں ربنا آخرجنا من حاضل کریت الظالم یا اللہ یہ بستی والے ظالم ہیں تو ظالم بستی والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں نہیں لڑتے تو اسے پاس آلار صاحب کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں یا کم از کم دھمکی تو دیں کہ ان کا گناہ بتا ہے بچوں کا کیا گناہ ہے بچیوں کا اور جو اوپر طاقتیں لڑ رہی ہیں دائش ہے یا بشار الاسد ہے یا امریکہ ہے یا روس ہے یا جتنے بھی وہاں سارا وہ پرانا اسلام سے انتقام لینا چاہتے ہیں آپ کم از کم ان کو ایک خلط ہوتے ہیں بھئی ہم اتنے لا وارث نہیں ہیں وہاں تعذیب تمدن مساجد مدارس مقابر اور مزارات کو ایسے گرائے جا رہا ہے آپ تو خود دیکھ رہے کچھ بچی نہیں ہے چیز وہاں سار بہت شکریہ آپ نے نیڈی سے مجھے